تو گائیس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس لڑکی کے پورے ہی پھلس پہ پورے ہی چہرے پہ بہت ہی جیدہ کیلے لگ گئے ہیں تو دیکھئے ہم لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی چاکو کے مادیم سے تو ہمارا ایک چاکو کار کے چلا گیا اب دیکھیں ہمارا چمٹی آیا اور اس وائرس کو پکڑا اور سیف طریقے سے اسے فیک دیا اور دوسرے والے کیڑے کو بھی پکڑا اور اس کو بھی ریموو کیا بہت ہی پڑیاں طریقے سے اور یہ ہمارا چاکو آیا دیکھیں یہ وائرس کو سیف طریقے سے کٹ کے گرہ رہا ہے ابھی یہ والا بھی وائرس کٹ کے گر چکا ہے نیچے اور ابھی یہ والا بھی وائرس کٹ کے گرہ اور یہ ہمارا چاکو چلا گیا پھر سے ہمارا دوسرا والا چاکو آیا اور دیکھیں دیکھیں دیرے دیرے کیڑے کو ریموو کر رہا ہے بہت ہی سیف اور انوان طریقے سے تو دیکھیں یہ بھی تال میں لگے ہوئے کیڑے جیسا ہے اور اس کو بھی ریموو کر رہا ہے دیکھیں سیف طریقے سے ریموو ہو رہا ہے بہت ہی آسم طریقے سے اور پھر سے ہمارا چاکو آیا اور یہ دیکھیں وائرس کو سیف طریقے سے کٹ کے گرہ دیا ہے اور یہ والا بھی وائرس گر چکا ہے یہ مینگو ٹکس ہے اور دیکھیں بہت سارے مینگو ٹکس لگے ہوئے ہیں پورے کے پورے وائرس ہے اس پی اے والے وائرس ہیں اور پھر بہت ہی چادہ اس میں کیڑے بھی لگے ہوئے ہیں تو دیکھیں اس آگ میں بھی کیڑے لگ گئے تھی اس کو بھی کاٹ کے ریموو کیا ہے سیف طریقے سے اور یہ ایک ہی جگہ پہ بہت سارے کیڑے لگے ہوئے تو تو اس کو بھی ریموو کیا اور اس کے جیسے ایک اور تھا تو اس کو بھی ریموو ہو چکا ہے اب یہ ہمارا چاکو چلا گیا ہمارا وائکم آئے گا اب یہ دیکھیں بہت ہی آسم طریقے سے پکڑا بہت سارے وارمس کو اور فیک دیا سیپ طریقے سے اور یہ سب بھی کر چکے ہیں اب یہ لاشٹ والا بچہ ہوا تھا تو یہ بھی کر چکا ہے بہت ہی آسم طریقے سے دیکھیں ہم لوگوں نے آدھا فیس کو ریموو کیا ہے بڑیاں سے ٹریٹمنٹ کر کے ابھی دیکھیں ہم پورا فلیس کا ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں تو دیکھیں یہ بھی کٹ کے گٹ چکا ہے وائرس اور یہ ہمارا چاکو گیا اور یہ ہمارا دوا چھوڑ دیں گے تو دوسری جگہ ہمیں دوا ڈال چکی ہے ہم لوگ دوا کو فیکیں گے اب ہمارا پوٹن آئے گا اور یہ صاف کرے گا چہرے کو تو فائنلی گائز اب لوگ دیکھ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس اولڈ مین کی پورے ہی سریر اور پورے ہی فیس پہ بہت ہی زیادہ ٹکس میگوٹس لگ چکے ہیں تو ہم لوگ اس کا بہت ہی طریقے سے اس کو ریمو کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے تو دیکھیں ہمارا چھوڑی آیا ہوا ہے وہ سیپ طریقے سے کاٹ رہا ہے کیڑے کو تو دیکھیں یہ کیڑے کو ریمو کیا بہت ہی سیپ طریقے سے اور یہ دیکھیں ہمارا آیا چمٹی اور یہ دیکھیں پکڑا کیڑے کو لے جا کے اوپر لے جا کے فیک دیا اور اس والے کیڑے کو بھی پکڑا اور اس کو بھی ریموو کر دیا اور یہ والا بھی کیڑا پکڑ گیا اور یہ بھی ریموو ہو چکا ہے اب یہ لاسٹ والا بچا ہوا تھا تو یہ بھی ریموو ہو چکا ہے تو ہمارا چمٹی کا کام قدم ہمارا چاکو آیا اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو کیڑے جیسے لگے ہوئے وائرس اس کو ریموو کر رائے اور یہ بہت گھراونا ٹائپ کا وائرس تھا اس کو پھر ریموو کیا اور یہ بھی ریموو ہو چکا ہے سیپ اور آسم طریقے سے اور دیکھیں سیپ طریقے سے ہم لوگوں نے بہت سارا چیز ریموو کیا ہے اور یہ کیڑے کو ہم لوگ پکڑے چمٹی سے اور اس کو بھی پیک دیئے اور یہ دیکھیں دات والے وائرس لگ چکے تھے اس کو بھی ہم لوگوں نے چمٹی سے پکڑا اور فیک دیا اور ابھی ایک بچا ہوا تھا تو اس کو پھر ریموو کر کے فیک دیا ہے اب یہ ہمارا چاکو آیا اور یہ دیکھیں کافی آسم طریقے سے کار دیا اور یہ والے وائرس کو بھی گرایا اور ایک اور وائرس تھا وہ بھی گٹ چکا ہے اور ابھی یہ فیس پہ لگے ہوئے تھے کیڑے جیسے وائرس اور وہ بھی گرے اور یہ ہمارا چاکو آیا اور یہ وائرس کو کار کی گرایا اور دیکھیں بہت ہی سیپ طریقے سے گرا رہا ہے چاکو کاٹ کاٹ گئے اور یہ والا بھی گرا اور ابھی یہ لاسٹ والا بچا ہوا تھا تو یہ بھی سیپ طریقے سے گر چکا ہے یہ ہمارا چھوٹا والا چاکو آیا ہے یہ دیکھیں گیڑے کو کیسے کاٹ رہا ہے تو ابھی دو گیڑے بچے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ریموو کیا اور دیکھیں یہ لاسٹ والا بچا تھا تو اس کو بھی ریموو کھڑ چکا ہے اور اس کو فیفری جیسے لگ گیا تھا وہ بھی کھیڑے کو ریموو کیا ہم لوگ اس پر ماریں گے دوا کا چھٹکاؤ کر کے اس میں دوا ہے پورا کا پورا تو دیکھیں بہت ہی سیپ طریقے سے ہم لوگ ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے ابھی سیگنٹ چلنے دیتے ہیں کارٹن سے ساپ کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا اچھے دیکھا ہے کی نہیں تو فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اوسم اور سندر طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوگا گئے تو گائز آپ لوگ جیسا دیکھ سکتے ہو پورے ہی ہاتھ بھی بہت ہی جیادہ وائرس ہو گئے ہیں اور پھر بہت ہی جیادہ مینگوٹ بھی تو دیکھیں ہم لوگ چمٹی کے ماضی سے کیسے ریموو کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ چمٹی سے ہم لوگوں نے فیکا اور یہ دوسرے والوں کے ہم لوگوں نے پکڑا سیپ طریقے سے اور اس کو بھی ریموو کر کے فیک دیا اب دیکھیں ہمارا چمٹی کا کام ختم ہو چکا ہے اب آئے گا ہمارا چاکو اور دیکھیں ہمارا چاکو کاٹ رہا ہے سیپ طریقے سے اور اس والے وائرس کو بھی کاٹا اور یہ والا وائرس بھی کٹ چکا ہے سیپ طریقے سے ابھی ایک وائرس بچا ہوا تھا وہ بھی کٹ کے نکل گیا اب ہمارا چاکو کا کام ختم دوسرا چاکو آیا ہینڈ والا ابھی یہ دیکھیں گھنونے والے وائرس کو سیپ طریقے سے کٹ رہا ہے تو یہ والا وائرس بھی کٹ چکا ہے ابھی ایک اس کے جیسا اور بچا ہوا ہے تو دیکھیں یہ بھی کافی سیپ طریقے سے کٹ چکا ہے اب یہ ہمارا چاکو یہ والا وائرس کو کٹے گا تو دیکھیں ڈائیگنونوسک کی بھی تو ڈائیگنونوسک بھی وائرس کٹ چکے ہیں ایک بھی بچا ہوا ہے دیکھیں لاشٹ والا بچا ہوا تو یہ بھی کٹ چکا ہے اور یہ ہمارا چاکو چلا گیا دوسرا چاکو آیا کروما والا تو دیکھیں ڈائیگو والے وائرس کو سیپ طریقے سے کٹا اور اس والے ڈائیگو وائرس کو بھی کٹ دیا ابھی لاشٹ والا بچا ہوا تھا تو اس کو بھی کٹ کے گرا دیا ہے اب یہ بھی چلا گیا چاکو اب یہ ہمارا وائکیوم آیا تو دیکھیں یہ ہول ویر وائرس کو فیک رہا ہے اور اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی لے جا کے فیک دیا اور یہ والا بھی پکڑا گیا اور اسے بھی فیک دیا ابھی ایک بچا ہوا ہے اور اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی آرام سے ریمو کر دیا اب یہ ہمارا وائکیوم کا کام ختم اب ہمارا پیتے چاگو آیا چھوڑا والا اور یہ دیکھیں آنکھ والے وائرس کو بھی کٹ رہا ہے تو ابھی یہ لاشٹ والا بچا ہوا تھا تو اس کو بھی کٹ کے سیپ طریقے سے گر آیا تو یہ سب بھی کٹ چکے ہیں پورے کے پورے وائرس یہ ہمارا چاگو چلا گیا اب ہمارا چھوڑا والا چاگو آیا تو یہ دیکھیں بلیک والے وائرس کو ایک ہی بار بھی سب کو کٹتا ہوا جا رہا ہے تو دیکھیں ایک ہی بار بھی یہ سب کو کٹ کی گر آیا اور یہ ہمارا چاگو چلا گیا پھر سے ہمارا ہینڈ والا چاگو آیا تو یہ دیکھیں گھناؤنے والے وائرس کو سیپ طریقے سے کٹ کے گر آیا اور ابھی یہ لاشٹ والا بچا ہوا تھا تو یہ بھی کٹ کی گر چکا ہے ہم لوگ سپری مار دیں گے دبا تو دیکھیں ایک جگہ دبائی لگ چکی ہے اور دوسری جگہ بھی لگ چکی ہے اب ہم لوگ لائیں گے کوٹن سے ساف کریں گے اس کو تو ٹائمر چالے کے بعد دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اور لڑکی کے پیس پہ بہت زیادہ پیمپلز ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک والے مینگوٹ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی تگڑے والے وائرس اس کے پلی چہرے پہ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارا چاکو بہت ہی سیپ طریقے سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں گناونے والے وائرس کو بھی سیپ طریقے سے کٹ کے گیرا دیا اب یہ ہمارا دوسرا چاکو آیا اور یہ دیکھیں آنکھ والے وائرس کو سیپ طریقے سے کٹ کے گیرا دیا اب یہ بھی آنکھ والا وائرس ہی تھا وہ بھی بچا ہوا تھا تو اس کو بھی سیپ طریقے سے کٹ کے گیرا دیا اب یہ ہمارا چاکو چلا گیا اب مارا مسین والا کٹر آیا تو یہ دیکھیں موو بھی لگا ہوا تھا وائرس کی طرح تو اس کو بھی کٹ کے گیرا دیا اب یہ ہمارا چھوٹا والا چاکو آیا یہ بھی سیپ طریقے سے کٹ کے گیرا رہا ہے ہر ایک کٹے دار وائرس کو تو دیکھیں یہ والا بھی کٹے دار وائرس گر چکا ہے اب ہمارا چھوڑا والا کروما والا چاکو آیا اور دیکھیں یہ سیپ والے وائرس کو کیسے سیپ طریقے سے گیرا رہا ہے اب یہ والا بھی سیپ والا وائرس بچا ہوا تھا تو یہ بھی سیپ طریقے سے گر چکا ہے اب یہ ہمارا چھوڑا والا چھوڑا والا چھوڑنجی آیا تو دیکھیں یہ والے وائرس کو سیپ طریقے سے گیرایا ہے ڈائگنوز سے جو اور یہ بھی سیپ والے وائرس کو سیپ طریقے سے گیرا چکا ہے اب یہ ہمارے چاگو آیا رگ میرنگا والا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ کے گرا دیا اور یہ والا وائرس بھی کٹ کے گر چکا ہے اور یہ دیکھیں وائرس تو بہت ہی جیدہ تکڑے لگ چکے تھے اس کے پورے ہی فیس پہ تو دیکھیں دھیرے دھیرے ہم لوگ انہوں ریمو کر رہے ہیں اب دیکھیں ہمارا وائکوم آیا اور یہ دیکھیں اس کے بال پہ لگے ہوئے وائرس کو دھیرے دھیرے ریمو کر رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو اور یہ اوپا لے جا کے آرام سے چھوڑ دیا ہے اس کو ابھی یہ والا پکڑا گیا اور اس کو بھی لے جا کے سیپ طریقے سے چھوڑ دیا اب ہمارا آئے گا چاگو چھوڑی والا تو دیکھیں یہ بلیک والے ڈیمنڈ والے وائرس کو کٹ رہا ہے تو دیکھیں سیپ طریقے سے دو اور بچے ہوئے ہیں تو دیکھیں اس کو بھی کارڈ دیا ہے ابھی ایک اور ہے تو سیپ طریقے سے کارڈ کی گرایا اب ہم لوگ دوا لگا دیں گے تو دیکھیں فیس پہ دوائی پڑ چکی ہے تو دوسری جگہ بھی فیس پہ دوائی پڑ چکی ہے ہم لوگ کارڈن سے اسے سیپ طریقے سے صاف کریں گے تو ٹائمر چلنے دیتے ہیں ٹائمر چلنے کے بعد دیکھتے ہیں کیسا ٹریٹمنٹ ہوا ہے کی نائی پڑی طریقے سے فارلی گائز سب لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی آسم طریقے سے ٹریٹمنٹ ہم نے کیا ہے ٹائمر چلنے دیتے ہیں